قلندر وائز کے سبی ناظرین کو اسلام علیکم پیارے دوستو انڈونیشیا نے اپنا خانہ کعبہ بنا لیا اور اس کا تواف بھی شروع کر دیا گیا جس کے بعد پوری دنیا کے مسلمان غم و غصے کا شکار ہیں انڈونیشیا جہاں کی آبادی 95 فیصد مسلمانوں پر مشتمل ہے اس ملک نے آخر یہ حرکت کیوں کی انڈونیشیا میں بنائے جانے والے خانہ کعبہ کی حقیقت کیا ہے یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تو آئیے چل کر موجو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں دوستو انسان نے جتنی مادی ترقی کی ہے اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے فتنے بھی جنم لے رہے ہیں اور ان فتنوں کا مقصد دراصل مسلمانوں کو نشانہ بنانا ہے اور اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہوگی کہ مسلمان دین سے دوری کی وجہ سے بہ آسانی انبداد کا شکار ہو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ سے بتوں شرک اور بت پرستی کا خاتمہ کرنے کے بعد جس دین کی کامیابی کا اعلان کیا تھا آج چودہ سو سال کے بعد مسلم ممالک اب اپنے اپنے کعبے تعمیر کر کے وہاں عبادات اور اس کا تواف کرنے میں مشہول ہیں اور یہ بددت انڈونیشیا میں دیکھنے کو تب میں لی جب اس کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں خانہ کعبہ جیسے ڈیزائن کی مسجد بنائی گئی جس کا نام جامعہ مسجد الفقر ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کعبے کی طرز پر مسجد بنائی گئی جب ان لوگوں سے اس امارت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں مسجد نہیں تھی تو گاؤں کی لوگوں نے تھوڑے تھوڑے پیسوں سے چندہ جمع کر کے مسجد بنائی جس کو ہو بہو کعبہ شریف کے ڈیزائن کے مطابق تیار کیا گیا یہ نقشہ بلکل ویسا ہی ہے جیسا کہ اصل کعبے کا ہے دیواروں پر عربی آیات بھی ہو بہو وہی لکھی گئی ہیں اس کے علاوہ حجرِ اسود سے ملتا جلتا ایک پتھر بھی لگایا گیا حتیٰ کہ کعبے کے دروازے تک کو کعپی کیا گیا جب اس گاؤں کے مقامی افراد سے خانہ کعبہ کے طرز پر امارت بنانے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ ہمیں کعبے کی زیارت کرنے کی بڑی خواہش ہے مگر ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ ہم مکہ جا کر خانہ کعبہ کی زیارت کرسکیں اس لیے اپنے دل کے ارمان پورے کرنے کے لیے ہم نے کعبے کی طرز پر یہ عمارت بنائی تا کہ مسلمان ہونے کے ناتے ہماری یہ درینہ خواہش پوری ہو جائے دوستو اگر دیکھا جائے تو اس عمارت کو بنانے والے مسلمان ہی ہیں اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جہالت میں کس قدر گناہ کے مرتقب ہو رہے ہیں کیونکہ ایسا کرنا درست نہیں حقیقی خانہ کعبہ تو اللہ کے حکم سے تعمیر کیا گیا اور اللہ نے اپنے برگزیدہ پیغمروں کو ہدایت کی تا کہ وہ زمین پر اللہ کا گھر بنائیں تاہم عام مسلمانوں کو اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ کعبے کی طرز پر مساجد تعمیر کریں ایسا کرنے سے مذہبی شدت پسندی سمیت گمراہی پھیلتی ہے یہی وجہ ہے کہ علماء نے اس عمل کی شدید مزمت کی اور اسے حرام اور مکروغ قرار دیا لیکن یہ بدد صرف انڈونیشیا میں ہی دیکھنے کو نہیں ملتی بلکہ اسی طرز کا اکمارڈل عراق کے شہر کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے مزار کے سہن میں عارضی طور پر بنایا گیا جہاں پر لوگ اس کے گرد تواف کرتے ہوئے اللہمہ لب بیک بھی پڑتے ہیں اور اس کا طریقہ کار بلکل ویسا ہی ہے جیسے مسلمان حج کے دوران پڑتے ہیں اس حوالے سے شیعہ علماء نے بھی فتوے جاری کیے کہ یہ کفر اور شرک ہے اور سرہ سر غلط ہے اور اس اقدام کو کفر قرار دیا گیا اس کے علاوہ پاکستان اور انڈیا میں بھی خانہ کعبہ اور روزہ رسول کے مادل کی امارتیں بنائی گئیں انڈیا کی ریاست اتر پردیش کے علاقے مگر پور میں ایک بابا کا دربار ہے اس درگاہ کے اندر خانہ کعبہ کی طرز پر ایک امارت کو بنایا گیا اور یہاں پر لوگ بقائدہ حاضری دیتے اور تواف کرتے ہیں اب اس کو جہالت اور شرک کے سوا کیا نام دیا جا سکتا ہے دوسری طرف پاکستان میں سندھ کے اندر سیون شریف میں لال شہباز کلندر کے مزار پر ایسا ہی منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ جہاں حضرت لال شہباز کلندر کے بیٹھنے والی جگہ جہاں انہوں نے چلا کاٹا تھا اس جگہ پر لوگ حج کی طرز پر سات چکر لگاتے ہیں اور ہندوانہ طرز کی رسمیں بھی ادا کی جاتی ہیں جنہیں کوئی روکنے والا نہیں حالانکہ اللہ نے قرآن پاک میں شرک کے واضح اقامات دے رکھے ہیں کہ شرک کی معافی نہیں ہے اور یہ تمام گناہوں میں بدترین گناہ ہے لیکن اس کے باوجود آج کل مسلمان اس بدترین گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں دوستو قابے کی طرز پر امارتیں بنانے والوں کی نیت خواہ کچھ بھی ہو لیکن حقیقت یہی ہے کہ قابے جیسی امارت تعمیر کرنا نہ صرف حرام ہے بلکہ ناجائز بھی ہے کیونکہ اس طرح کی بدت سے شرک اور بدپرستی کا وجود عمل میں آتا ہے اور آنے والی نسلیں اس کی پیروی اس لیے بھی کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے ایسا کیا تھا لہٰذا خدشہ ہے کہ وہ بھی اس طرح سے قابے کی طرز پر امارتیں بنا کر تواف کریں گے پھر ہر مسلم ملک کے شہروں اور قصبوں میں اپنا اپنا قابہ ہوگا جو کہ بدت کے سوا کچھ نہیں کیونکہ خانہ قابہ امت میں اتحاد پیدا کرنے کی علامت ہے اور مسلمان اگر اس کا ڈپلیکیٹ بنا کر اپنے طور پر عبادت کا آغاز کریں گے تو امت کا اتحاد پارا پارا ہو جائے گا اور دوسرا مسلمانوں میں فرقہ واریت کو فروغ ملے گا اس لیے اس زمن میں علماء کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور جہاں کہیں اس طرح کی بدت دیکھیں اس کو روکیں اور لوگوں کو بتائیں کہ دین اسلام کا مقدس ترین مقام صرف اور صرف سعودی عرب میں وادی حجاز میں واقع ہے جو کہ خانہ قابہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور روزانہ ہزاروں افراد چوبیس گھنٹے خانہ قابہ کا تواف کرتے ہیں اور کروڑوں مسلمان اس مقام کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی جانب روح کر کے پنی وقتی نماز ادا کرتے ہیں اور جو اسلام کی آمد سے پہلے بھی عربوں کے لیے مقدس تھا بیت اللہ جسے خانہ قابہ بھی کہا جاتا ہے عبادت کی غر سے قائم ہونے والا پہلا گھر تھا جسے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا اور زمانے کی تبدیلیوں کی وجہ سے اس کے آثار ہی نظر آنے لگے پھر جب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مکہ کی طرف ہجرت کی تو ان کے ساتھ مل کر خانہ قابہ کی دوبارہ سے تعمیر کی اور یوں خانہ قابہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ شکل میں کافی عرصے تک موجود رہا اور پھر اس کی دوبارہ سے تعمیر کی گئی دوستو اس کے بعد قبیلہ بنی جرحم نے دوبارہ سے اس کی تعمیر اثر نو کی اسلام سے دو صدیہ قبل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں سے قصاب بن کلاب نے خانہ قابہ کی دوبارہ تعمیر کی اور اس کے ساتھ ہی دار الندوہ بھی قائم کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پانچ سال قبل سیلاب کی وجہ سے قابے کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا تو عرب قبائل نے قابے کی تعمیر سے متعلق امور آپس میں تقسیم کر لیے لیکن جب حجرِ اسوط کو نصب کرنے کا وقت آیا تو ان کے درمیان اختلافات اتنے بڑے کہ نوبت جھگڑے تک آ گئی کیونکہ ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ حجرِ اسوط وہ لگائے چنانچہ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جھگڑے کا فیصلہ اس طرح سے کیا کہ ایک چادر منگوائی اس میں حجرِ اسوط کو رکھا اور پھر قبائل کو حکم دیا کہ چادر کو سب مل کر اٹھائیں اور جب حجرِ اسوط کو خانہ کعبہ کے قریب لائے گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرِ اسوط کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر خانہِ کعبہ کی دیوار پر لگا دیا اور یوں قبائلی جھگڑا ختم ہو گیا جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی کمیٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجے گا آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگبان ملتے ہیں کسی نئی اور جیوان سترکتے ہیں MIKE ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ کسی نئی اور جیوان سترکتے ہیں اور جیوان سترکتے ہیں